موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سارے کے سارے بچوں کا اور بڑوں کا بھی میں استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں میرے ساتھ ہے ہودا یسرا بلال موسا اور آج کی اپیسوڈ اور ہر اپیسوڈ کالرز آف اسلام کی آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے اور آج ہم سب دیکھنے والے ہیں پلرز آف ایمان ارکانی ایمان میں تھرڈ پلر کتبی اللہ کی بکس بکس میں سے لاسٹ بک کے بارے میں کونسی بک ہے وہ قرآن قرآن کس پر نازل ہوا تھا قرآن قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چودہ سو سال چلے گئے قرآن جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا آج بھی دنیا میں گھر گھر میں جو قرآن ہے وہ سیم ہے سیم ہے جیسے آپ بومبے میں رہتے ہیں ایسے ٹرکی میں ایک سٹی ہے جس کا نام ہے کیا اسٹانبول اس سٹی کے ٹاپ کپی نام کا میوزیم ہے وہ میوزیم میں ایک قرآن کی کوپی ہے بہت پرانی اسی طرح رشیہ میں تاشکن شہر کے اندر اس کی سٹی میوزیم کے اندر ایک قرآن کی کوپی ہے اور یہ قرآن کی جو کوپی ہے ورڈ ٹو ورڈ لیٹر ٹو لیٹر آپ کے گھر میں جو قرآن ہے نا اس سے سیم ہے یہ جو قرآن ہے یہ کب کا قرآن ہے آپ کو معلوم ہے جو یہ قرآن کی کوپی ہے بہت پرانی کب ہے معلوم ہے وہ اسمان رضی اللہ عنہ کان تھے اسمان رضی اللہ عنہ صحابی بالکل صحیح زور سے پلو صحابی کون خلیفہ تھے چار جو خلفہ راشدین تھے ان میں سے تھرڈ نمبر پر کون تھے اسمان رضی اللہ عنہ انہوں نے قرآن کی کوپیز بنا کر الگ 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 جگہ پر سپرٹ کی تھی اس میں سے دو کوپی آج تک موجود ہے جو آج بھی موڈرن ڈیٹنگ میتھرڈ سے پتا چل سکتا ہے یہ اس زمانے کی ہے اور پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ حجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کون حفاظت کرے گا قرآن کا اللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں کون قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ انسان کوشش کرتے ہیں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں لیکن کرنے آلا کون ہے اللہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر بہت سارے مرکلز ہیں مرکل کا مطلب موجزہ موجزہ کا مطلب جو کوئی انسان نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے سائنس نے کتنی چیزیں ہیں جو آج دسکور کی آج دسکور کی سائنس مارگونا آپ لوگ سائنس پڑھتے ہیں سائنس کی بکس پڑھتے ہیں جیسے زمین فلاٹ ہے زمین کیسی ٹیبل کی طرح ہے ہماری زمین ہاں ٹوٹل زمین ہماری ٹیبل کی طرح ہے یا کیسی ہے ٹیبل کی طرح نہیں آپ اگر باہر سے جا کر سپیس میں سے دیکھیں گے زمین فلاٹ ایسے ٹیبل کی طرح دیکھتی ہے ہاں سے باہر سے دیکھیں فوٹو آپ لوگوں نے کیسی ہے زمین انٹے جیسی ہے تقریبا ہے نا لیکن آپ دیکھیں گے کتنی چیزیں ہم کو ابھی بتا چلیں نا سائنس میں پتا چلتا ہے لیکن قرآن میں کتنی ساری چیزیں ہیں جو چودہ سو سال پہلے سے دی ہوئی ہیں جب سائنس کو یہ سب باتیں پتا نہیں تھی وہ ٹاپک ہم لوگ کبھی اور لیں گے انشاءاللہ اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر جو ورڈز ہیں نا قرآن میں جو ورڈز ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا سورہ بقرہ میں اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر بھیجی ایک سورہ لے آؤ اس کی جیسی قرآن میں کتنی سورہز ہیں سب لوگیاں دکھیں گے سب لوگیاں دکھیں گے سب لوگیاں دکھیں گے سورہز ہیں قرآن میں کتنی سورہز ہیں 114 قرآن میں کتنے پارے ہیں 30 پاراز ہیں سورہز کتنی ہیں 114 اور جب ہم لوگ بولتے ہیں سورہ نمبر سو ان سو آیت نمبر سو ان سو پتہ ہے آپ نے دیکھا ہے سورہ نمبر 112 آیت نمبر 4 تو یہ آیتیں جو ہوتی ہے وہ ہر سورہ کے اندر آیتیں ہیں آیت جو ہوتی ہم پڑھتے ہیں آیت ہے words of the قرآن سورہز ہیں like chapter ہاں تو اللہ تعالی نے کہا ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی ہاں ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ایسی ایک سورہ بھی نہیں لاسکتا ہے کیوں کیونکہ قرآن کس کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے ہاں قرآن کس کی کتاب ہے اللہ اللہ کی کتاب ہے اب میرے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے پاس کتنے سارے problems کا solution کیوں معلوم ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے جانتا ہے اللہ کا علم کیسا ہے سب سے بیٹھے بیست ہے پرفیکٹ ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العلیم what does it mean سب کچھ جاننے والا all knowing الخبیر جس کا مطلب ہے all aware سب چیز کی خبر اللہ کے پاس سب information ہے ہمیں کیا problem ہونے والا ہے اللہ کو پہلے سے بتا ہے ہاں ہاں اسی لئے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کرنا تو یہ problem نہیں ہوں گا ہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورة الاسرہ میں انہذا القرآن یہدی لیلتی ہی آقوام یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اقوام سب سے سیدھا سب سے سچا سب سے اچھا سہی راستہ قرآن بتاتا ہے تو میرے بچوں وہ بک آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے ہم سب کو وہ بک پڑھنا ہے سمجھنا ہے فالو کرنا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کیوں بھیجا ہم لوگ کو ہم لوگ کو ہدایت کے بک ہے ہدایت مینز وات؟ گائیڈنز اچھا آپ کو کونسی کونسی لینگو آپ کو جب باندھو فرنچ فرنچ آتی ہے فرنچ ایک لینگو جب آتی ہے نہیں چینیز آتی ہے آپ کو؟ نہیں اگر چینیز کہنے میں آپ کو بک دے تو پڑھو تو آپ پڑھ کے سمجھ سکتے ہو؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کونسی لینگو جب میں بھیجا؟ عرب عرب میں قرآن عربی لینگو جب بھیجی گئی اور اس زمانے میں جو لوگوں پر قرآن بھیجا گیا وہ لوگوں کی لینگو جب کونسی تھی؟ عرب عرب اور عرب سے اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو عربوں کے ذریعے یہ خدمت لی عرب سے کہ انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا اب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کیلئے ہم لوگوں کو بھی عرب لینگو جب سیکھ کر قرآن سمجھنا چاہیے اچھا آپ میں سے کون بتا سکتا ہے؟ کون سا دوسرا طریقہ اگر آپ کو عرب نہیں آتی ہے؟ ہاں اگر عرب نہیں آتی ہے اور قرآن سمجھنا ہے تو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو کوئی ٹیچر کے پاس جا کر کوئی عرب جانتے ہیں ان کے پاس جا کر اوکے اور کوئی طریقہ اور کوئی طریقہ ہاں موسیٰ اگر آپ کو کوئی بک بھیجائے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں کے جو پیپل ان لوگ سے جا کے پوچھے گے ان لوگ سے جا کے سیکھے گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کونسی بک ہے؟ گائیڈنس کی بک ہے گائیڈنس گائیڈنس کا مطلب؟ ہدایت ہدایت اچھا مان لو کہ آپ کو جانا ہے یوسرا آپ کی طاہر ہے یہ اور یہ لے کر آپ کو جانا ہے ایک شہر میں سٹی میں جو ہے یہاں پر ہاں؟ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جانے میں درمیان میں بہت سارے ڈینجرس ہیں درمیان میں ایسے بھی سب چور لوگ ہیں جو آپ کی گاڑی کو پکڑ کر کے روک دیں گے ان سے بچ کر جانا ہے ہاں؟ ان سے بچ کر جانا ہے اور وہ بچنی کا راستہ ہاں؟ ایک میپ ہے میپ میں دیا ہوا ہے میپ ہاں؟ تو آپ کیا کریں گے؟ میپ میں ٹریجر ہاں؟ میپ میں جا کے میپ میں جو ٹریجر بھی ہے وہاں پہ ماشاءاللہ تو وہاں پہ آپ لاس میں پہنچ رہیں گے اور ٹریجر بھی ہے ہاں؟ اب وہ ڈینجرس چیزیں ہیں راستے میں جو آپ کی گاڑی کو تور دیں گے روک دیں گے ہاں؟ ڈینجر زون ہے لیکن میپ آپ کو بتائے گا کہ ایسے جانا ایسے جانا تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں ہاں میپ کو دیکھیں گے؟ ہاں؟ کیوں؟ کیوں میپ کو دیکھیں گے؟ میپ جو بتاتے ہیں وہ صحیح ہے اگر ہم لوگ یہاں وہاں سے کچھ بھی گئے تو جب چھوڑ لوگ ہیں وہ ڈینجرس پکڑ لیں گے مار دیں گے پھوڑیں گے نہیں کھڑکی بند رکھنا چاہیے ہاں لیکن چھوڑ لوگوں کو وہ سکتشوڑ؟ نہیں خل دکھن گے تو یہاں پکڑ کی آپ کو میپ مل جائے تو کیا کریں گے آپ؟ میپ میں دیکھیں گے لیکن نیکھیں گے؟ مافق کریں گے اچھا پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے آپ کو سکتا رہا ہی ایسے چاہیے گے؟ اس طرح کیوں نے پڑھیں گے جیسے طرح کی favorites تو کیا کریں گے اپنے گاڑی صحیح کئی اور چلے جائیں گے نہیں نہیں آپ فون کر کے کسی کو پہنچ سکتے ہیں معلوم ہے ٹرانسلیٹ کا بھی سوفویر ہوتا ہے جو ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے کریکٹ یس او نو تو میپ میں سے راستہ دیکھیں گے کی نہیں دیکھیں گے دیکھیں گے قرآن ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لئے تاکہ سب دینجرس ایریا سے ہم بچ سکے کیوں ہیں تاکہ سب جو بھی دیکھیں دینجرس ایریا سے بچ سکے اور اللہ تعالی نے ہمیں وہ راستہ بتایا تاکہ ہم جیت کر کے وہ ٹریجر تک پانچ سکیں انشاءاللہ تو اگر مان لو آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے جیسے بات سے لوگ ہیں نا قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں صحیح غلط ہے کیوں ٹریجر بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اچھا روز کوئی اگر نیوز پیپر پڑھے روز پڑھے لیکن ایسی زبان میں پڑھے جو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتی تو کیا ہوگا اچھا بچوں یاد رکھو اللہ کی کتاب ہے نا یہ بہت پاورفل بک ہے قرآن کیسی بک ہے کتنی پاورفل ہے کون بتائے گا کوئی چوچ نہیں سکتا اتنی پاورفل اس کے اندر ایک مثال دی ہوئی ہے قرآن میں کون وہ مثال بتا سکتا ہے قرآن کتنی پاورفل بک ہے قرآن میں ایک مثال ہے یہ سوچ نہیں سکتے بلکل صحیح جواب ہے آپ نے بہت اچھی کوشش کی اس لئے آپ کو مل رہی ہے لیکن ایک مثال دی ہوئی قرآن کے اندر جہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن کتنی پاورفل بک ہے بتا ہے آپ کو میں بتاؤں ایک clue دوں مثال جو ہے پہاڑ سے کنیکٹڈ ہے ماؤنٹن ماؤنٹن دیکھا آپ نے ہاں اس سے کنیکٹڈ ہے ماؤنٹن جو سٹرونگ ہے اتنا سٹرونگ ہے کیا کوئی اتام جو زور زور کی بہت مجھوڑی تھی وہ اتا اس کو وڑانی بہت بہت مشکل سے کوئی اڑاتی اور وہ زمین کو سنبھائی کے رکھتی ہے ایسا زمین کو سنبھائی کے رکھتی ہے تو ایسا قرآن کو کوئی نہیں کر سکتے اوکے اوکے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بتایا ہے سورہ حشر میں ہے سورہ 59 کیا آیت نمبر 21 ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ہاذا القرآن على جبل جبل اللہ لو انزلنا ہاذا القرآن على جبل اگر یہ قرآن قرآن پہاڑ پر ماؤنٹن پر بھیجا گیا ہوتا قرآن ماؤنٹن کے اوپر بھیجا گیا ہوتا قرآن کس کے لئے بھیجا گیا ہے ماؤنٹن کو راستہ دکھانے کے لئے نہیں ماؤنٹن کو راستہ دکھانے کے لئے نہیں پھر کس کو راستہ دکھانے کے لئے بھیجا گیا ہے انسان کو لیکن اگر یہ ماؤنٹن کے لئے بھیجا گیا ہوتا اگر ماؤنٹن سمجھ سکتا قرآن کو جیسے تم سمجھ سکتے ہو میں سمجھ سکتا ہوں تم دیکھتے کہ پورا کے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا بوسہ بوسہ ہو جاتا من خشیت اللہ اللہ کے در سے پورا پہاڑ کیا ہو جاتا پورا کے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ بوسہ بوسہ ہو کے گر جاتا من خشیت اللہ اللہ کے در سے کتنا در لگتا پہاڑ کو قرآن سمجھ کر پہاڑ کو اتنا در لگتا اللہ سے کہ پورا پہاڑ کیا ہو جاتا گر جاتا گر جاتا تو آپ لوگ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے پہاڑ اگر گر جائے گا تو ہمیں کچھ ہوگا کی نہیں ہوگا ہم لوگ پہاڑ سے بھی ہویا سخت ہے نہیں ہم لوگ کو بھی کچھ ہوگا دل کو ہونا چاہیے معلوم ہے کیا ہوتا ہے دیکھو یہ ایریزر کا کیا کام ہے ایریزر کیا کرتا ہے کیا کیا ایریز کرتا ہے اگر کچھ مستیک ہوگئی تو پینسل سے کچھ لکھنے میں مستیک ہوگئی تو ایریزر سے کیا ہوتا ہے کلین کرتا ہے نا ڈسٹر کیا کرتا ہے ساپ کرتا ہے نا قرآن میں ایک چیز ہے قرآن شفا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ یونس میں کہ شفاو لما فی السدور جو دل میں بیماری ہے اس کی شفا ہے شفا اس کو کلین کر دیتا ہے معلوم ہے ہمارے دل میں بیماری آ جاتی ہے تو قرآن کیا کرتا ہے شفا ہے تو آپ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں انٹی وائرس ہوتا ہے انٹی وائرس انٹی وائرس دیکھے ہو اپنے کبھی نہیں تو قرآن کیا ہے شفا ہے کیا چیز کی شفا ہے جو دل میں بیماری آ جاتی ہے نا اس کی شفا ہے بیماری کی شفا ہے شفا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ کیوں کیوں قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے کون بتائے گا کیوں کیونکہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ لاسٹ بک ہے لاسٹ بک ہے ویری گوڈ ویری کریکٹ قرآن کیا ہے لاسٹ بک ہے اس کے بعد کوئی اور بک آنے والی ہے نہیں کوئی اور نبی آنے والے ہیں تو قیامت کے دن تک جتنے بھی انسان آئیں گے ہمارے بعد انسان آئیں گے انشاءاللہ اب جسے دیکھو ایک ٹائم تھا میں سمال تھا تمہیں سمال پھر میں بگ ہوا بگ اب بچے سمال ہیں وہ بچے بھی بگ ہو رہے ہیں پھر ان کے بچے ہوں گے وہ سمال ہوں گے وہ بھی بگ ہوتے ہیں تو قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کے لئے کونسی بک ہے قرآن اور معلوم ہے آپ کو قرآن کیسے پریزرف ہوا آج قرآن کتنے لوگوں کو یاد ہے معلوم ہے آپ کو کتنے لوگوں کو یاد ہے مردن لیکس بہت سارے لوگوں کو قرآن یاد ہے اگر مان لو کہ کوئی قرآن کی کاپی لکھ کر اس کو چلا دیں قرآن باقی نہیں رکھے دنیا میں ایک بھی تو کیا ہوگا اتنے سارے لوگوں کو قرآن یاد ہے اتنے سارے لوگوں کو قرآن یاد ہے کہ قرآن پھر سے آسان کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو بتا ہے پھر سے لکھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ کو بتا ہے قرآن کیسے پاسان ہوا ہے قرآن جو پاسان ہوا اسے کہتا ہے متواتر متواطر کا مطلب کیا ہے معلوم ہے اگر بہت سارے لوگ مل کر ایک بات بہت سارے لوگوں کو بولے اور وہ بہت سارے لوگوں کو بولے یہاں تک کہ ہر بات بہت سارے بہت سارے بہت سارے لوگ ہو تو وہ بات کوئی بدل سکتا ہے آپ کو پتہ ہے قرآن تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اسے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی اسے کیا کہتے ہیں حدیث کیا کہتے ہیں حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی اسے کیا کہتے ہیں حدیث حدیث کیسے پہنچتی ہی مانم ہے ہم تک حدیث کیسے پہنچی پتا ہے آپ کو جو بڑے سکولر سنو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا صحابہ سے تابعی نے سنا تابعین سے تبتابعین نے سنا اور یہاں تک کہ محدث نے جا کر کے اسے لکھ دیا حدیث بک میں لکھا ہوا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابی تھے جو لکھتے تھے حدیث کو سن رہے ہو اب یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہو ایک لائن بنی ہوئی ہے اگر یہ ایک ہی بات ایسی سو لائن سے آئے گی تو کیسی ہوگی اور سٹرونگ ہو جائے گی تو قرآن جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے بیان کیا حدیث کے اندر بھی ایسے چین ہوتی ہے چین دیکھا آپ نے چین چین میں کیا ہوتا ہے چین دیکھے ہو ایک پارٹ سیکن پارٹ فی تھرڈ پارٹ ایسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہی آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتب تھے کاتب means scribe سکرائب تھے وہ سکرائب نے کیا کیا اسے لکھ دیا سب سے پہلے قرآن کو کس نے حفظ کیا حفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے میں بھی کئی سارے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز پوری طرح سے پروٹیکٹڈ ہے چلیو اب ہم ایک گیم کھیلیں گے تاکہ آپ اس بات کو اور اچھے سے سمجھ جائیں انشاءاللہ گیم اس طرح سے ہے کہ میرے پاس یہاں پہ سامنے پانچ گرین بالز ہیں اور پانچ ہی ریڈش بالز ہیں آپ کو کیا کرنا ہے یہ چمچ لے کر اس بالز کو پاس آن کرنا ہے پانچ بالز میں یہاں سے بھیجوں گا جب آئیں گے تو اس بکٹ میں آئیں گے اور پانچ بالز میں یہاں سے بھیجوں گا اور آئیں گے تو اس بکٹ میں آئیں گے دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں سے کونسی سائد زیادہ سٹرونگ ہے اور کون سب سے زیادہ بالز کو درپ کرتا ہے کون سب سے زیادہ بالز درپ کرتا ہے تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فرس گیم جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ چین بنا رہے ہیں چین اور دیکھ رہا ہے کہ کتنے بالز یہاں تک واپس آتے ہیں کتنے گرین آتے ہیں کتنے ریڈش آتے ہیں تو سٹارٹ کر رہے ہیں یہ میں رائٹ سائٹ سے گرین سٹارٹ کروں گا اور لیف سائٹ سے یہ ریڈش سٹارٹ کروں گا اوکے آپ سب اپنے اپنے چمچ لیجئے میں بھی لے رہا ہوں تو یہ میں سٹارٹ کیا گرین ہاں کیا کرنا ہے آپ کو پاس آن کرنا ہے یسرہ کو یسرہ کیا کرنا ہے پاس آن وہاں کرنا ہے فائنلی دیکھیں گے کتنے یہاں پہ آتے ہیں موسا کو اس میں دالنا ہے ہاں سٹارٹ یہ ہے چین چین پاس آن ہو کر پرفیکٹ پہنچ گیا بال ابھی ہم لوگ تھوڑا فاسٹر کریں گے یعنی کہ میں تمہیں دوں گا اور دیتے جاؤں گا ویٹ کرو ویٹ کرو گرانا نہیں گرانا نہیں لے لو یسرا موسیقی اب میں یہ سیٹ سے دے رہا ہوں نہیں نہیں وہاں سی لو یسرا سی لو اور خدا بھی اس میں دا لے گی ویری گوڈ بلکم آنے دوز کو موسیقی 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 کیلئے کہ آپ کو بھی نہیں دانتے موسیقی 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 ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے قرآن کی یونیک طریقے سے آج بھی قرآن کی کاپیز موجود ہے کس نے پرٹیک کیا اللہ تعالیٰ نے پرٹیک کیا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تو بچوں آج ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کے بارے میں تھوڑی سی کچھ باتیں دیکھی لیکن فائدہ تب ہوگا جب یہ گائیڈنس جب یہ میپ جب یہ راستہ آپ فالو کر کے خزانے تک پہنچیں گے انشاءاللہ تب فائدہ ہوگا کب فائدہ ہوگا یہ فائدہ کب ہوگا جب قرآن کو ہم سمجھیں گے میپ کو سمجھیں گے اور ہم صحیح راستے پر چلیں گے اب آپ سب کے لئے ایک ہوم وقت ہے ہاں ہوم وقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کیوں بھیجا ہے راستہ بتانے کے لئے بھیجا ہے ہدایت کے لئے بھیجا ہے اور قرآن سمجھنے کی کوشش ہم سب کو کرنا چاہیے انشاءاللہ تو آپ سب جنہیں Arabic نہیں آتی ہے انہیں قرآن کا ٹرانسلیشن لینا چاہیے اپنے لئے اور قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرَانَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْذَكْرِ کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے و نصیحت کے لئے تو پھر تم میں سے کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا اللہ تعالی نے قرآن کو يَسَرْنَا الْقُرَانَ يَسَرْنَا الْقُرَانَ کا مطلب آسان بنایا ہے قرآن کو تو ہم سب کو قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اسے اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہیے اپنے ایمان کو ریچارج کرنا چاہیے قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ایمان ریچارج ہو جاتا ہے دل کی بیماری کی شفاہ ہے اور جب پہاڑ پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا آج کا ہمارا سوال قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہ ایک بہت ہی سٹرونگ اور پاورفل بک ہے کتنی سٹرونگ اور پاورفل ہے اس کے لئے قرآن میں ایک مثال ہے ایک ایک ایگزیمپل ہے سوال یہ ہے کونسی چیز کی مثال دی گئی ہے اور وہ مثال قرآن میں کہاں ہے اگر آپ کو صحیح جواب مل گیا ہے تو صحیح جواب ضرور واتس ایپ کے ذریعے فون کے ذریعے ہم تک پہنچائیے اور اگر نہیں ملا ہے تو اپسوڈ پھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے موبائل ایپ پر آئی پلس ٹی وی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ اپسوڈ اور باقی ساری اپسوڈ اور باقی پروگرامز بھی آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ آمین ورحمت اللہ